اس کے بعد اگر ہم لینگویجز کے سبجیکٹس کی بات کریں اردو انگلیش یا پھر ساتھ میں پاکستان سیڈیز ہے اسلامیات جو بھی ہے انگلیسے تو یہ جو آپ کے تین سے چار سبجیکٹس ہیں یہ آپ کا فیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ آپ کا فیٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ where are you gonna stand in the competitive exams آپ نے اگر position secure کرنی ہے تو mark my words اگر آپ ان تین سبجیکٹس میں اچھا سکور کرتے ہیں تو you can score a position otherwise there is no chance کیونکہ جو اردو یا انگلیش یا اسلامیات پاکستان سیڈیز ہے یہی سبجیکٹس ہیں جو آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے آپ کی انڈ پہ جا کے پوزیشن کو اور بچوں کے مارکس آتے بھی ایڈی میں کم ہے سائنسز میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں اردو انگلیش یا پاکستان سیڈیز میں مارکس کام آتے ہیں اب اس میں تین سے چار فیکٹرز ہیں جس جہاں پر آپ غلطیاں کرتے ہیں اور آپ اردو انگلیش یا اس طرح کے سبجیکٹس میں مارکس گوا دیتے ہیں سب سے بڑی غلطی جو پہلے آپ کی ہوتی ہے وہ آپ سے ٹائم مینج نہیں ہوتا ٹائم مینجمنٹ ان سبجیکٹس میں بہت ضروری ہے کیونکہ تقریباً ہنڈرڈ مارکس کا پیپر ہوتا ہے اور جو ٹائم ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو 85 مارکس کی پیپر کے لیے ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں پیپر کا تو آپ اس میں اچھا سکور کر سکتے ہیں آپ پورے سال تیاری کرتے ہیں اگر انڈ پر آ کر آپ پیپر میں ٹائم مینج نہیں کر پائیں then all in vain آپ کے کسی بھی پیر وہ اس میں اینت کا آپ کو فائدہ نہیں مل سکے گا جو بچے اس میں غلطی کرتے ہیں وہ پیپر پریزنٹیشن کی ہے بہت سے بچے بہترین ان کی ورڈنگ ہے vocabulary اچھی ہے each and everything they are best but جب پیپر لکھنے کی بات آتی ہے they get failed وجہ کیا ہے کہ پیپر پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ first impression جو ہے وہ بہت ایک اثر ڈالتا ہے examiner کے mind میں اور ایک pre-built idea اس کے mind میں آ جاتا ہے so آپ پیپر کو اچھی طرح سے پریزنٹ کریں اتنا ٹائم آپ یعنی کہ آپ کی اتنی practice ہو کہ آپ اچھا بھی لکھیں صاف بھی لکھیں اور وہ words بھی لکھیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور جو main words ہوں اس کو highlight کیا جائے اس کے علاوہ جو تیسرا factor ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ پھر ہماری vocab کہا جاتا ہے انگلیش اور اردو میں vocab آپ کی بہت matter کرتی ہے اگر آپ نے کچھ extraordinary کرنا ہے اگر آپ نے extraordinary نظر آنا ہے extraordinary step لے کر آپ نے position secure کرنی ہے تو then it demands something extraordinary تو آپ کو extraordinary پھر یہ ہے کہ آپ اپنی vocab پر کام کریں vocab آپ اچھے words استعمال کریں انگلیش میں اردو میں ان سبجیکس میں جب آپ اچھے words استعمال کرتے ہیں تو definitely اس کا جو impression ہے وہ ایک اچھا impression جاتا ہے اب in a nutshell اگر ہم ان تین points کو discuss کریں تو سب سے پہلی چیز کہ آپ کے جو time management ہے وہ ان سبجیکس میں بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس جو paper presentation کی skill ہے وہ ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل پھول بنانا شروع کرتے ہیں but there is a way to present a paper there is a way to write all your paper neat and clean and you have to work on that اور یہ صرف ایک ہی طرح سے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کی proper تیاری کریں آپ جو class test ہیں send ups ہیں pre board ہیں everything اس کو آپ simple test نہیں سمجھیں وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا board کا exam ہے اور you are going through the training process اس training کو آپ use کریں اپنے لیے اور at the end you can score a position اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تیسے point کی تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی وکیب کو بہتر کریں یہ ہفتے یا دو ہفتے کا کام نہیں ہے یہ آپ سے اگر آپ نے میلرج ایسے پہلے بھی بات کی اگر آپ کچھ extraordinary کرنا چاہتے ہیں تو it demands something extraordinary extraordinary ہونے کے لیے آپ کو پھر محنت کرنی پڑے گی آپ وکیب اچھی use کریں اور جو میرا طریقہ تھا وہ یہی تھا میں نے ان تین steps کو follow کیا time کو manage کیا میں نے paper کو present کیا اور جیسا کرنا چاہیے اس کے رابہ میں نے وکیب پہ کام کیا وکیب پہ آپ کام کرنا شروع کریں easily آپ اس کو تین سے چار منت میں آپ کے پاس اچھی words کی جو collection اب ہو جاتی ہے جن کو آپ یعنی کہ routine wise آپ use کر سکتے ہیں تو that is all about the languages ہم conclusion کی طرف آتے ہیں تو ابھی تک جو میں نے باتیں کیوں ان کا میں آپ کو abstract یا nutshell میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو FBIC کا new system ہے اس system کے according اپنے آپ کو build کریں اپنے آپ کا confidence build کریں اپنے آپ کو اس shape میں لے کر آئیں کہ آپ نے you have to tackle down the SLO based system اس کے علاوہ second number پر آپ کے science subjects بھی بات کی اس میں آپ اپنی objective پر command بہترین رکھیں اپنے concepts clear رکھیں یہ آپ کو FSE ہی میں نہیں اس کے بعد جو آپ کا MD care یا آپ engineering care تو آپ کا NET بغیرہ یہ جو بھی آپ کے competitive exams admitting exams یونیورسٹیز میں جانے کے لئے ان میں آپ کو یہ بہت help کرے گا اس کے علاوہ main focus آپ کا ہونا چاہیے if you are gonna score a position or the good marks that should be your subjects of languages Urdu English پر کام کریں اپنی لکھائی پر کام کریں اپنے paper presentation پر کام کریں اپنی vocab پر کام کریں اس سے آپ جو ہے وہ ایک اچھا score کر سکتے ہیں at the end ایک چھوٹی سی چیز ہے جو شاید اتنا matter نہیں کرتی آج کل کے environment میں لیکن آنے والے دنوں میں یہ کرے گی وہ ہے practical exams جو کہ physics, chemistry, biology بغیرہ کے ہوتے ہیں تو ایک mark جو تھا وہ میرا biology کے practical میں کٹا تھا کم تھا جس کی وجہ سے after shocks مجھے یہ ملے کہ میری third position دائے گئی سو آپ اس چیز بھی seriously کیونکہ آپ theory میں تو اچھا score کر جائیں گے آپ practical میں بھی اچھا score کریں sorry to say but ہمارا یہ ریچول بن چکے ہماری یہ society کا کہ بہت سے بچے نہ ان کی تیاری ہوتی ہیں نہ ان کو practical کروائے جاتے ہیں colleges میں at the end examiner سے marks لگوائے جاتے ہیں well no offense to that because overall اگر یہ ہو رہے ہیں تو اگر آپ بھی position کی طور میں جاتے ہیں تو یہ کرنا پڑتا ہے but be confident and be loyal to yourself اپنے آپ کے ساتھ لائلٹی ہے کہ آپ ان سبجیکٹس کے practicals کو بھی تیار کریں practicals کو تیار کریں آپ 100% ان میں score کر سکتے ہیں اور score کرتے ہیں بچے آپ ان میں score کریں practicals میں marks lose نہ کریں کیونکہ اس میں کوئی اتنی hard and fast rule پہلی بات نہیں ہے simple چیزیں ہیں اور اس میں آپ کو marks score کرنے چاہئے ہیں ان پر آپ marks score کریں تو easily you can find out your position so at the end best wishes to yourself to you all of people who are going to take their exams this year or the next year so thank you